سلام پاکستان 24 نیوز کے ناظرین کے ساتھ سا یوکی 44 کے ناظرین کو بھی خوش آمدید میں ہوں عبوزر معظم میں ہوں زنیرہ علی اور میں ہوں علی آریف آپ ہماری لائف سٹیمنگ یوٹیوب پر بھی دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب ڈاٹ کام سلیچ 24 نیوز ایشٹی پر سبسکرائب کیجئے ہیڈنز آپ جان چکے ہیں بولٹن کا باقعہ دا آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم عمران خان ایران کے دورے پر روانہ ہو گئے ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وزیراعظم عمران خان ایرانی سپریم لیڈر اور صدر سے ملاقات کریں گے عمران خان ایرانی قیادت سے خلیش میں امن و سلامتی سے متعلق امور پر گفتگو کریں گے وزیر خاددہ شاہب عمد قریشی اور زلفی بخاری بھی اس موقع پر ان کے ہمراہ ہیں تو وزیراعظم عمران خان جو ہیں ایران کے لیے روانہ ہو چکے اور اس کے بعد منگل کو وہ سعودی روانہ ہوں گے اور تمام صورتحال جو ہے اس وقت اہم ہے وزیراعظم عمران خان ایران کے دورے پر روانہ ہو چکے ہیں ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وزیراعظم عمران خان ایرانی سپریم لیڈر اور صدر سے ملاقات بھی کریں گے اور اس کے بعد وہ سعودی عرب بھی روانہ ہوں گے خطے کی صورتحال اور اس کے ساتھ ایران اور سعودی عرب کے تعلقات میں اہم پیش رفت ہو سکتی ہے اگر یہ سالسی کامیاب ہو جائے امران خان ایرانی کا یادت سے خلیص میں امن اور سلامتی سے مطارق امور پر گفتگو بھی کریں گے بلکل وزیر خارجہ شاہ احمد قریشی اور ظلفی بخاری بھی اس اہم دورے میں ان کے ہمراہ ہیں وزیر اعظم امران خان ایران کے دورے پر روانہ ہو گئے ہیں ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وزیر اعظم امران خان ایرانی سپریم لیڈر اور صدر سے ملاقات کریں گے جبکہ امران خان ایرانی قیادت سے خلیص میں امن اور سلامتی سے مطارق امور پر گفتگو کریں گے سینئر تجزیہ کار میجر جنرل ریٹائر اجاز اوان کہتے ہیں کہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان سالسی کا کردار ادا کرنا خوش آئند ہے دورہ ممالک میں اچھے تعلقات کرتے کے لئے سود مند ثابت ہوں گے دونوں ممالک نے پاکستان کی سالسی کی کوششوں کو سراحہ ہے دیکھیں میرے خلال میں یہ بڑی اچھی اور خوش آئند ڈیولپمنٹ ہے دو اعتبار سے پہلی بات کہ دو بردر ممالک جن دونوں کے ساتھ ہمارے بہت اچھے تعلقات ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ان کے درمیان ایک اچھی فضاء پیدا ہو اور یہ جو اس وقت حالات ہیں جو کسی بھی وقت ایک اگلی ترن لے سکتے ہیں اور جنگ کی طرف جا سکتے ہیں اس سیچویشن کو ڈیفیوز کرنا بہت ضروری ہے اور اس نے مزید اچھا ہی اس وقت آگئی جبکہ دونوں ممالک کے سربراہان ایک طرف فرنس سلمان بن محمد اور دوسری طرف ایرانین فیزرنڈ نے اس انیشیئیٹیو کو ویلکم کیا ہے کہ پرائم منسٹرہ پاکستان سینشن کو ڈیفیوز کرنے میں معاونت کرنا چاہتے ہیں تو یہ ایک تو ریجن کے لیے بہت بڑی اور اچھی خبر ہوگی اگر سینشن کم ہو جاتی ہے اور جنگ کے جو امکانات ہیں ان کو اگر اوورٹ کر دیا جاتا ہے تو یہ ایک اچھی دیولپنٹ ہوگی کیونکہ ہم سب لوگ سٹوریکلی دیکھ رہے ہیں کہ ایرانین ریولیوشن کے پاتھ ان دونوں ممالک کے درمیان جو تلخی ہے وہ پڑھتی گئی اور تلقات خراب ہوتے ہوتے آج جب یہ سٹرائپ کوئی ایرانین یہ سعودی ایرابیا کی ریفائنڈیٹ کے اوپر تو حالات تقریباً جنگ کے بن گئے تھے جو کہ مسلمان ملکوں کے لیے ایک بہت بری خبر ہوگی اور آئل کنجومت جو ممالک ہیں ان کے لیے بھی یقیناً ایک اچھی نبید نہیں ہوگی ایک ایسے اعتبار سے دوسرا جو پاکستان کو شمجھتے تھے وہ ممالک کہ پاکستان ڈپلومیٹکلی آئیسولیٹ ہو گیا ہے اس کا دیکھیں کہ آج امریکہ پاکستان کو دعوت دے رہا ہے کہ افغانستان میں قیام امن اور امریکن فورسز کے ویڈرال کے لیے ہماری معاونت کریں اور ویژن میں جو ایک بڑھتے ہوئے حالات ہیں جو خرابی کی طرف جا رہے ہیں جو مسلم ممالک کے درمیان دونوں مسلم ممالک میں پرائم منسٹر امران خان کی سالسی کو قبول کرتے ہوئے ان کو کہا ہے کہ وہ رول کردار ادا کریں تاکہ یہ ٹینشن کو ڈیفیوز کیا جا سکے تو اس سے تبار سے پاکستان کی پورن پالیسی کی اچھیپنٹ کی یہ ایک اچھی نوید ہے اور پاکستان ریجن میں ایک ایسا رول پلے کرنے جا رہا ہے جو کہ انتہائی خوش آئند ہوگا ریجن کے لیے اور مسلم ممالک کے لیے جبکہ سینیہ تجزیہ کا تلت مسود کہتے ہیں کہ ایران اور سعودی عرب میں اختلافات گہرے ہیں دونوں ممالک کو انتہائی لچک دکھانا ہوگی دونوں ممالک میں اتناؤ کا ختم ہونا وقت کی اہم ضرورت ہے یہ کوشش تو ہے پاکستان کی اس لیے کہ یہ دونوں ممالک کے لیے سود مند ہوگا اگر کوئی واقعی میں سالسی کا جو ان کا کردار ہے وہ کامیاب ہو لیکن دیکھنا یہ کہ کس حد تک کامیاب ہو سکتا ہے اس لیے کہ اختلافات اس میں زیادہ گہرے ہیں اور اس کی نویت جو ہے اس قسم کی ہے کہ جب تک بڑی لچک نہیں دکھائی جائے گی دونوں ممالک میں ان کی پالیسیز میں چونکہ یہ جو پالیسیز ہیں اور جس قسم سے وہ اپنی پالیسیز کو آگے بڑھانا چاہ رہے ہیں یہ تو ممکن ہی نہیں ہے جب تک کہ ان میں تبدیلی نہ آئے تو کوشش تو یہ ہوگی کہ ان کی پالیسیز میں تبدیلی آئے اور ایک دوسرے پر اعتماد جو ہے وہ بڑھے تاکہ جس قسم کا تناؤں اس وقت ہے وہ دونوں ممالک کے لیے اور پورے مسلمان ممہ کے لیے بہت خطرہ ہو سکتا ہے اور اس کے نقصانوں بہت ہیں اور اس سے صرف باہر کے ممالک اور بڑے ممالک جیسے امریکہ اور روس وغیرہ ہیں یہی ایک لحاظ سے سب سے ان ممالک کو فائدہ ہوتا ہے اور پھر ان کا اثر اور رسوق ان ممالک میں بڑھتا چلا جاتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ضروری ہے لیکن میں کوئی خاص زیادہ توقعات اس لیے نہیں رکھتا یہ جو ماضی کا بھی تجربہ ہوا ہے وہ یہی ہے کہ سالسی کا کردار تو پاکستان نے اردہ کرنے کی کوشش کی ہے اور دوسروں نے بھی لیکن جب تک کہ خود بنیادی تبدیل ہی ان کی سوچ میں نہ آئے ان کے لیڈرز میں سعودی عربیہ کے اور ایران کے اس وقت تک یہ مشکل ہے یہ ممکن نہیں ہوگا کہ کوئی خاص پیش رکھت ہو وزیراعظم کی معاون خصوصی براہ اطلاعات فردوسہ شکاوان کہتی ہیں کہ وزیراعظم عمران خان کا دورہ ایران خطے میں امن و سلامتی کا پیش خیمہ ثابت ہوگا خطے میں کشیدگی کے خاتمے کے لیے سالسی کا کردار عمران خان کی قائدانہ صلاحیتوں کا مظہر ہے وزیراعظم عمران خان دنیا بھر میں نئے پرعظم باعتماد باوکار اور روشن پاکستان کا چہرہ متعارف کرا رہے ہیں اپنے ٹویٹ میں فردوسہ شکاوان نے لکھا کہ قوام تہدا میں وزیراعظم کی تقریر ایک عالمی مدبر اہنما کا خطاب تھا جہاں انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں پوری امت مسلمہ کی ترجمانی کی فرسہ باب میں 24 نیوز کی ریپورٹر عثمان حیدر پر گزشتہ رات فائننگ کا معاملہ دو نامزد ملزمان سمیت پانچ ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے زیر علاج عثمان حیدر کو ہوش آ چکا ہے ان کا کہنا ہے کہ انہیں تین گوڑیاں لگی اور ابھی تحقیقات اس پر آپ کو بتا رہی ہیں جا رہی ہیں رجیو میں ٹھیک ہوں اب اور شکر گزار و سٹی فیملی کا تمام فیملی جو ہے وہ میں رشانہ بشانہ کھڑی رہی ہے اور فائر تین لگی ہیں مجھے اور جو دو فائر ہیں وہ نکال دی ہیں ایک فائر جو ہے وہ ابھی ہے وہ ڈاکٹر کہہ رہا تھا کہ تو مسئل کا مسئلہ نہ بن جائے اس وجہ سے ابھی وہ نہیں نکالا فیصلہ بابین ٹونٹی فور نیوز کے ریپورٹر اسمان حیدر پھر گزشتہ رات فائرنگ کے معاملے پر آپ کو بتائیں کہ دو نامزد ملزمان سمیت پانچ ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا بات کریں گے ہمارے سے موجود ہیں رانہ ظاہر رانہ ظاہر بتائیں گے مقدمہ تو درج کر لیا گیا گرفتاریوں کے حواد سے کیا خبریں ہیں بالکل گزشتہ رات امین پارک گلی نمبر ایک میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا جس میں ٹونٹی فور نیوز کے ریپورٹر اسمان حیدر جو ہے وہ ان کی جانب سے گلی میں شور کرنے والے کچھ جو پانچ ملزمان تھے ان کو منع کیا کہ آپ یہاں پر شور نہ کریں تو اس کے بعد جو ہے وہ ملزمان مشتعل ہو گئے اور ان کی جانب سے اندہ دھند فائرنگ کی گئے اور فائرنگ کے نتیجے میں ٹونٹی فور نیوز کے ریپورٹر اسمان حیدر وہ شدید زخمی ہوئے اور اس کے علاوہ دو خواتین سمیت یہ پانچ افراد جو ہے وہ فائرنگ کے نتیجے میں جو ہے وہ زخمی ہوئے تھے جس پر ریسکیو کی ٹیموں کی جانب سے ان پانچوں کو جو ہے سیول ہسپتال منتقل کیا گیا جس پر ریپورٹر اسمان حیدر کا جو ہے سیول ہسپتال میں اپریشن ہوا اپریشن کے بعد جو ہے اسے تین گولیاں لگی تھی دو گولیاں جو ہے وہ نکال لی گئی ہیں جبکہ ایک گولی ابھی بھی اس کی ٹانگ میں موجود ہے جس پر ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ اس کی گولی جو ہے وہ نہیں نکال لی جا سکتی کیونکہ اگر گولی نکال لی گئی تو مسلس کا مسئلہ بن سکتا ہے دوسری جانب اس میں پولیس کے کردار کی اگر ہم بات کریں تو پولیس کی جانب سے راز سے یہ کہا جاتا رہا ہے اس پی قبال کون ہے ان کی جانب سے یہ جاتا رہا ہے کہ کچھ دیر تک جو ہے کچھ گھنٹوں تک ملزمان کو گرفتار کر لیا جائے گا گیارہ گھنٹوں سے زائد کا عرصہ جو ہے وہ بیچ چکا ہے لیکن تاحال مقدر میں کا جو اندراج ہے وہ بھی عملے میں لائے جا چکا ہے لیکن جو ملزمان ہیں ان کو گرفتار نہیں کیا جا سکا دوسری جانب جو صحافی برادر ہے اس کی جانب سے بھی شدید مضمت کی گئی اور اس کے علاوہ جو آئی جی پنجاب تھے ان کی جانب سے اس معاملے کا نوٹس لیا گیا آرپیو فیصل آباد سے رپورٹ طلب کی گئی آرپیو فیصل آباد کی جانب سے سی پیو فیصل آباد کو ہدایت جاری کی گئی کہ ملزمان کو فوری گرفتار کیا جائے اور تمام طرح معاملے کو فوری طور پر ہنڈل کیا جائے لیکن اس کے باوجود تاحال ملزمان جو ہیں وہ پولیس کی پہنچ سے دور ہیں اور جو اس کے علاوہ جو مقدمے کا اندراج جو ہے وہ بھی عملے میں لائے جا چکا ہے جس میں دو ملزمان نامزد ہیں جبکہ تین ناملوں ملزمان کو جو ہے وہ رکھا گیا ہے اور ملزمان کے جو اسلے کے نوائیت ہی جو فی آر میں درج کی گیا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ایک پسٹل اور ایک رائفل جو ہے وہ ملزمان کے پاس ہے جس سے انہوں نے فائرنگ کی ہے شکریہ آپ نے ہمیں آگا کیا اور ابھی نارو بال میں کپڑا چور خواتین پکڑی گئیں دونوں خواتین لیورٹی مارکٹ کی ایک دکان میں سوٹ دے کے اور پھر نظر بجا کر دو سوٹ لے کر فرار ہو گئیں اور سی سی ٹی فوٹیج میں خواتین کو کپڑے چوری کرتے ہوئے صاف دیکھا جا سکتا ہے تو کاروائی اب ان کے خلاف کیا ہوتی ہے یہ بھی دیکھنا بھی باقی ہے نارو بال میں ایک کپڑا چور خواتین تھی جو کہ پکڑی گئی ہیں اور اب ان سے تحقیقات جو ہیں جاری ہیں دونوں خواتین لیورٹی مارکٹ کی ایک دکان میں آئیں مختلف سوٹ دیکھیں اور پھر نظر بچا کر دو سوٹ لے کر وہاں سے فرار ہو گئیں سی سی ٹی فوٹیج نے ان کو پکڑ لیا اور پھر ان خواتین کے حوالے سے بھی بتایا جا رہا ہے کہ ان کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے یہاں پر وقت تا ایک بریک کا مزید خبریں بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے گئے کچھ بات دینگی کی راورپنڈی میں دینگی مچھر کے شہریوں پر حملے جاری مزید دو سو چھتیس مریضوں میں دینگی بخار کی تصدیق ہو چکی ہے مجموعی طور پر چھہزار تین سو چھتیس شہری دینگی مچھر کا نشانہ بنے پنتالیس کی جانے بھی گئیں تو آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں دینگی کے وار زاری ہیں راورپنڈی میں دینگی مچھر کے شہریوں پر حملے زاری ہیں مزید دو سو چھتیس مریضوں میں دینگی بخار کی تصدیق ہو چکی ہے مزید جانے کے معنی نمائندے سردار صداقت سے سردار تو سلات سے آگاہ کی جائے گا بلکل راورپنڈی میں دینگی مچھر کے شہریوں پر حملے جاری ہیں اور گزشتہ تین گھنٹوں میں بیس نئے مریض جو ہے وہ سامنے آئے راورپنڈی کے تینوں علیڈ اسپتالوں میں داخل ہوئی اور اسی طرح مجموعی جو تعداد ہے وہ اس وقت تک دو سو چھتیس ہو چکی ہے جو گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دران نئے مریض سامنے آئے ہیں راورپنڈی کی اگر مجموعی طور پر بات کی جائے تو ٹوٹل جو مریض ہیں وہ چھے ازار تین سو چھتیس ہو چکے ہیں راورپنڈی میں راورپنڈی میں دینگی جو ہے وہ ایک وبائی شکل اختیار کر چکا ہے راورپنڈی سے اس سال تقریباً پینتالیس علاقتے ہو چکی ہیں راورپنڈی میں پانچ موبیل ہیلتھ یونٹ جو ہے وہ راورپنڈی کے مختلف علاقوں میں کام کر رہے ہیں جو لوگوں کے ٹیسٹ کرتے ہیں اور وہیں پر جو ہے ان کو ادویات بھی فرام کی جاتی ہیں لیکن راورپنڈی میں دینگی بے قابو ہے ذلی حکومت اور میکمہ ہیلتھ جو ہے وہ دینگی کو قابو کرنے میں ناکام ہے اور راورپنڈی میں اس وقت تک تقریباً ایک درجن سے زیاد لوگ جائیں وہ آئی سی یو میں دینگی کے جو مریض ہیں وہ زیرے علاج ہیں اور راورپنڈی میں دینگی مچھر کی وجہ سے خوف و عراض جو وہ اب تک بھی جاری ہے جی ٹھیک ہے بہت شکریہ سردار صداقت آپ نے اپ ڈیٹ کیا جبکہ اسلام آباد میں دینگی وائرس کے پھیلاؤں میں کمی نہ آسکی پانچ ہزار سے زائد مجتبہ مریضوں نے شہر اقتدار کے سرکاری ہسپتالوں کا رخ کیا ہے مزید تفصیلات بتا رہے ہیں بابر شہزاد ترک جی بابر جی موسم کی تبدیلی اور فضاء میں جو خون کی ہے وہ بھی دینگی کے مرس کو پھیلاؤں میں رکنے میں ناکام ہو چکی ہے اسلام آباد شہر میں ڈینگی کس حد تک پھیل چکا ہے اور اس کے وار کس حد تک جاری ہیں اور شہریوں کو کس حد تک جو ہے ان کی صحت کو نقصان پہنچا رہا ہے اس کا اندازہ اس بات سے کیجئے کہ گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران صرف جو پمز ہسپٹل اسلام آباد کے سب سے بڑا سرکاری اسپتال اس میں دو ہزار چودہ جو ہے ڈینگی کے مشتبہ مریض لائے گئے ہیں تین سو سے زائد مریضوں میں ڈینگی مرز کی تشخیص ہوئی ہے یہ دو ہزار چودہ کی طرح جو میں بتا رہا ہوں یہ اس تعداد کے علاوہ ہے جو اس وقت جو ہے ڈینگی کی تشخیص کے لیے پمز اسپتال نے بوجود ہے دردنوں فراج جو ہے وہ لائنوں میں لگے ہوئے ہیں اور یہ سلسلہ چوبیس گھنٹے جاری رہتا ہے چوبیس گھنٹے جو ہے دردنوں کے حساب سے نئے مریض آتے ہیں اور لائنوں میں لگے رہتے ہیں اور چوبیس گھنٹے اگر اکٹھا جو ہے شمار کیا جائے تو یہ دردنوں کے حساب سے جو مریض ہیں یہ سینکڑوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں یہ بھی آپ کو بزارے چلوں آکے جو ڈینگی کے مریض ہیں ان کی تعداد جو بڑھ رہی ہے آئیے اس بات کی غمازی کر رہی ہے کہ جو حکومت کی جانب سے ڈینگی کے عرض کو رکنے کے لیے ایک دمات تھے وہ ناکافی تھے اور ابھی تک اس حوالے سے سنجیدہ کوششیں تمام ترداؤں کی باوجود نہیں کی گئی بہت شکریہ بہت شکریہ اب آپ اپنے اپڑیٹ کیا فیصلہ آباد کی بات کی جائے تو ایلائیڈ ہسپتال میں مزید چھے افراد میں ڈینگی وائرس سے متاثر ہونے کی تصدیق ہو گئی ہے متاثرہ مریضوں کی تعداد اب ایک سو تین تاریس ہو چکی ہے تو ڈینگی کے وارس فیصلہ آباد میں بھی جاری ہیں جہاں پر مزید چھے افراد میں ڈینگی وائرس کی تصدیق ہو چکی ہے جبکہ متاثرہ مریضوں کی اب بات کی جائے تو متاثرہ مریضوں کی کل تعداد ایک سو تین تاریس ہو چکی ہے ڈینگی بخار سے متاثرہ مریضوں کی تعداد بڑھنے لگی ہے فیصلہ آباد میں بھی مزید چھے کیسے یہاں پر ریپورٹ ہوئے ہیں خبر دیں گے آپ کو چونیا سے جہاں چار بچوں کے اغواہ کے بعد قتل کا معاملہ ملزم نے متاثرہ بچوں کے والدین کے سامنے اعترافے جرب کر لیا بچوں کے والدین نے ملزم کو سرعام پھانسی دینے کا مطالبہ کیا ہے مزید بھی جانیں اختر زیاد چودری سے جی اختر بتائے گے سوالے سے مزید کی اپ ڈیٹس آپ کے پاس اختر سے بھی ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے فیلحال آپ کو بتاتے چلے چونیا میں چار بچوں کے اغواہ کے بعد قتل کا معاملہ ملزم نے متاثرہ ملزم کو سرعام پھانسی دینے کا مطالبہ کیا ہے تو آپ کو اپ ڈیٹ کرتے چلے چونیا سے جہاں چار بچوں کے اغواہ کے بعد قتل کا یہ معاملہ تھا اور ملزم نے متاثرہ بچوں کے والدین کے سامنے اعترافے جرب بھی کر لیا بچوں کے والدین نے ملزم کو سرعام پھانسی دینے کا مطالبہ کیا مزید بھی جانیں گے اختر زیاد چودری سے جی اختر اس حوالے سے اپ ڈیٹ کیجئے گا جی بلکل چونیا میں چار بچوں کے اغواہ کے بعد قتل کرنے والے دنگے سے متاثرہ بچوں کے والدین نے ملاقات کی ہے متاثرہ والدین کو شہر تھا کہ شاید پھر افتار سہیل شزار ان کے بچوں کا قاتل ہے یا نہیں آرکیو شیخوپورا رین سہیل حبیب تاجن صاحب کی نگرانی میں والدین کی بچوں کے ملدن سے ملاقات کرائی گی ہے جس میں ملدن سہیل شزار نے تطلیم کیا کہ اسی نے چاروں بچوں کو اغواہ کے بعد قتل کیا ہے متاثرہ بچوں کے والدین نے ایک بار پھر بچوں کے قاتل کو سریاں فانسی دینے کا مطالبہ کر دیا والدین کا کہنا ہے کہ قاتل کو سریاں فانسی دے کر عبرزان شان بڑھانے کے لیے ایک افتار تک اس کو چوک کیونہ یہ شہر میں لٹکایا جائے تاکہ لوگ اسے دیکھیں اور عبرزان شان سمجھیں اور اسی طرح کاری رمضان صاحب نے جو خیزان کے والد ہے جس کی ڈیٹ بارڈی ملی تھی ان کا کہنا تھا کہ جا میں ملزن سے ملاؤ تو میرا دل کار رہا تھا کہ میں اس کی گردن تو پھاری شوک ملزن کار رہا تھا جی اختر بہت شکریہ آپ کا چونیا میں نن نے عبد المجید کے قاتل تین سال بعد بھی پکڑے نہ جا سکے عبد المجید کے والد نے یہ خدشہ ظاہر کیا ہے کہ اس کے بیٹے کو بھی درندے سحیل شہزادہ نے ہی زیادتے کے بعد قتل کیا ہوگا آٹھ سالہ عبد المجید کی لاش دو ہزار سولہ میں روحی نالے سے ملی تھی عبد المجید کے والد نے پولیس اس معاملے کی بھی تفتیش کرنے کی اپیل کی ہے تو آپ کو بتاتے چلیں چونیا میں نن نے عبد المجید کے قاتل تین سال بعد بھی پکڑے نہ جا سکے عبد المجید کے والد نے یہ خدشہ ظاہر کیا کہ اس کے بیٹے کو بھی درندے سحیل نے ہی زیادتے کے بعد قتل کیا ہوگا آٹھ سالہ عبد المجید کی لاش دوہزار سولہ میں روحی نالے سے ملی تھی پشاور میں کیپی فوڈ ایتھارٹی نے یہ کاروائی کی ہے اور جالی بابل گم فیکٹری پر چھاپا مارا کے مزرے صحت بابل گم تیار کی جاتی تھی یہاں صفائی کے ناکس انتظامات بھی تھے فیکٹری کو سیل کر کے ایک ہزار کلو گرام بابل گم قبضے میں لے لی گئی پانچ سو کلو لوکل ریل بھی قبضے میں لے لیا گیا ہے تو اپ ڈیٹ گئے ہیں آپ کو پشاور سے جہاں کیپی فوڈ ایتھارٹی نے بڑی کاروائی کی ہے اور جالی بابل گم فیکٹری پر چھاپا مارا گیا فیکٹری میں مزرے صحت بابل گم تیار کی جاتی تھی یہاں صفائی کے ناکس انتظامات بھی تھے حضور حکومت سندھ کی جانب سے شہر قائد میں پلاسٹک بیکس پر وابندی کے باوجود کھولے ہام پلاسٹک بیکس کا استعمال ابھی بھی جاری ہے بات کہیں حبیب خان سے جو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جی حبیب خان بتائے گا صورتحال کیا ہے پابندی تو لگا دے گئی لیکن اب آپ کو کیا نظر آ رہا ہے مارکٹس میں حجب بلکل سندھ حکومت کی جانب سے تھیلیوں کے استعمال پر پابندی آئیت کی ہوئے کئی روز گزر چکے ہیں لیکن شہر میں اس وقت کہیں پر بھی جو ہے وہ پابندی کا اطلاق ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے شہر میں کھولے عام مارکٹس کے اگر حوالے سے بات کریں تو تھیلی کا جو استعمال ہے وہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے بلخصوص اگر دکانداروں کے حوالے سے بات کریں تو ان کا کہنا یہی ہے کہ سندھ حکومت کی جانب سے جو پابندی آئیت کی گئی ہے اس کے بعد پابندی کا اطلاق جب ہی ممکن ہو سکتا ہے جب کچھ کا متبادل جو ہے وہ سندھ حکومت کی جانب سے فرام کیا جائے گا بلخصوص اگر بات کریں سبزیوں کے حوالے سے فروٹس کے حوالے سے اور دودھ کے حوالے سے تو دودھ کی دکانوں پر شہر کے صرف چند ایک جو مقام آتے ہیں وہاں پر اس وقت تھیلی دستیاب نہیں ہے ورنہ پورا شہر میں جو دودھ ہے وہ تھیلی کے ذریعے ہی فرام ہو رہا ہے تو شہریوں کا بھی یہی مطالبہ ہے کہ سندھ حکومت جو ہے وہ کچھ ایسا متبادل فرام کی ہے جس میں جو ہے وہ شہری اپنی اشیاء خردنوش اور ذریعہ ضروریاتیں زندگی جو ہے وہ خرید کے بہت سانی جو ہے وہ گلے جا سکے کیونکہ برتن میں اور دیگر سامان کے ذریعے جو ہے وہ گھر پہ اشیاء لے جانا ممکن نہیں ہو پاتا ہے ایسے ہمیں خاصی پریشانی کا سامنا رہتا ہے تو حکومت سے دکاندار ہوں یا شہریوں وہ یہی مطالبہ کرتے ہیں وہ نظر آ رہے ہیں کہ شند میں اگر اس پابندی کا اطلاع کروانا ہے اور پابندی مکمل طور پر تھیلیوں پر لگانی ہے تو اس کا متبادل جو ہے وہ فرام کیا جائے شکریہ شکریہ آپ نے اگاہ کیا کراچی میں صفائی مہم کا آج 23 روز ہے وزیرا اللہ صندوق مراد علی شہ نے مختلف علاقوں کا آج دورہ کیا ہے چھٹی کا روز ہے لیکن وزیرا اللہ صندوق جو ہیں وہ علاقوں کا دورہ کر رہی ہیں اور وزیرا اللہ صندوق کرنگی زمان ٹاؤن گئے کرنگی گرین ٹاؤن گئے جعفر طیعہ سوزائٹی بھی گئے اور اس کے ساتھ ساتھ بینس کنونی بھی گئے اور انہوں نے صفائی مہم کا جائزہ لیا اور اظہار برہمی بھی کیا اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے حکمات بھی مزید جاری کیے کراچی میں صفائی مہم کا 23 روز ہے لاکھوں ٹن کچھرہ اٹھا لیا گیا ہے لیکن ابھی بھی خاصا کام باقی ہے وزیرا صندوق مراد علی شاہ نے مختلف علاقوں کا آج دورہ کیا ہے ناظر ملتا میں سید ولی محمد شاہ المعروف چادر باری سرکار کے 34 ارس کے موقع پر نور عارفین اور چادر باری سرکار کانفرنس کا انعقاد کیا جائے گا اجتماعی دعا بھی کروائی جائے گی ارس کے آخری روز کے بارے میں بتا رہے ہیں جنید انور جی جنید جی بالکل سید ولی محمد شاہ المعروف چادر باری سرکار کا سالانہ دو روزہ ارس ہے اس کی تقریبات کا جو ہے جا اختتامی روز ہے آج کے روز جو ہے ظاہرین جو ہے وہ دعائیں اور منت مرادے بھی مانگیں گے راشام کے تقریبات دیئے بھی جلائے جائیں گے جبکہ اب سے کچھ دیر دو مختلف مقامات پر چادر والی سرکار کانفرنس اور نور العارفین کانفرنس کا مختلف مقامات پر انعقاد کیا جا رہا ہے چادر والی سرکار کانفرنس کا انعقاد درگاہ کے اندر کیا جائے گا جبکہ نور العارفین کانفرنس وہ کچھ فاصلے پر کوٹی مکی مزنی پر انعقاد کیا جائے گا جس کی سربرائی جو سجادہ نشین کریں گے چادر والی سرکار کانفرنس کا جو جس کی سربرائی ہے وہ مرکزی سجادہ نشین سید ولی بحمد شاہ کریں گے جبکہ نور العارفین کانفرنس کی جو سربرائی ہے وہ بھی سجادہ نشین سید پیر علی حسین شاہ کریں گے سالت جہاں ظاہرین کے ایک بڑی تعدادیہ پر موجود ہوگی اس کے بعد دو بجے کے بعد نور العارفین کانفرنس کے لئے دعا کروائی جائے گی جبکہ چادر والی سرکار کانفرنس پر شام اثر کے بعد اختتامی دعا کروائی جائے گی تو یہ ظاہرین کے ایک بڑی تعداد متوقع ہے آجائے گی کہ اپنی منت مرادے بھی مانگے گی اور سالسال کانفرنس میں شہید ہوگی کانفرنس میں ملتان کے ممبران اسمبلیوں جنوبی پنجاب کے سیاسی اور سواری شکریہ آپ نے ہمیں آگاہ کیا ہے ناظر ملتان میں حضرت چین حضرت چادر والی سرکار کا چوندیس میں اور اس کا آخری روز جاری ہے زاہرین کے لیے لنگر بھی تیار کیا جا رہا ہے سو دے گے اور دس مند چائے بنانے کا سلسلہ بھی جاری ہے بات کرتے ہیں علیش باسف سجی علیش پہ بتائے گا کیا انتظامات کیے گئے جی بلکل حضرت چادر والی سرکار کے چوندیس میں اور اس کا آخری روز جاری ہے آخری روز بھی زاہرین جو ہے دودھ راستن کے آنے کا سلسلہ جاری ہے اور اس لیے لنگر بھی تیار کیا جاری ہے دودھ راست سے لوگ آ رہے ہیں تھکاوت کی اے اس کی وجہ سے ان کو چائے بھی پلائے جاری ہے مزید جو ہیٹ کر رہے ہیں ادھر فرحان اس سارے لنگر کو ان سے تفصیلات جان لیتے ہیں کہ کب تک دے گے بنانے کا سلسلہ جاری رہے گا اور باقی سبیلے کب تک لرائی جائیں یہ مرکزی آستانہ علیہ چادر والی سرکار کی جانب سے اس مبارک میں آنے والے زاہرین کے لیے لنگر تیار کی جاتا ہے آج تقریباً سو کے قریب دے گئے جو ہماری یہ تیارہ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اب دوپیر کے کھانے میں زاہرین کو پیش کی جائے گی اس کے بعد شام میں انشاءاللہ دودھ کی سبیل ہوگی تقریباً 20 من دودھ کی ہماری یہاں پہ سبیل ہوگی اور چائے کے لیے تقریباً 10 من دودھ بھی آ چکا ہے وہ بھی کیونکہ لوگ دودھ راست سفر کر کر آتے ہیں تھکاوت کی ویسے پھر ان کو چائے بھی پیش کی جاتی ہے یہ ہماری تمام جو ہمارکنی سے زیادہ نشین پیر سعید بھلی محمد شاہ صاحب کی جانئے سے یہ تمام ننگر کا اعتمام کیا جاتا ہے جو دیکھیں ہیں جو تیار کی جاری ہیں وہ دوپیر کے کھانے میں زاہرین کو پیش کی جائیں گی اس کے علاوہ 20 من دودھ کی جو سبیل ہے وہ بھی لگائی جائے گی اس زہر کے بعد سے شکریہ آپ رہے ہیں شکریہ آپ رہے ہیں یہاں پر وقت ہے ایک بریک کا مزید خبریں بریک کے بعد ہمارے ساتھ ہی رہی ہے ویلکم بیک بریک کے بعد آپ کے بتائیں کہ آزادی مارچ کے لیے سیاسی رابطے تیز ہو گئے ہیگنون کا وقت آج پشاور میں مولانا فضل الرحمن سے ملے گا احسن اقبال اور دیگر اہنما میاں نباز شریف کا پیغام بھی پہنچائیں گے لیگی وقت کی رمکین پشاوری تک کو اور دنبے کی کڑھائی سے توازو بھی کی جائے گی بات کریں گے عثمان خان سے عثمان بتائے گا تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں اس ملاقات کی ملاقات کا مین ایجنڈا یقینی طور پر آزادی مارچ ہوگا مزید کیا تفصیل آگر پاس جب انکرمہ اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمن سے یہی پشاور کا جو سیکٹیٹ ہے وہاں پر اہم ملاقات کرے گا اور مزوشتہ روز پارٹی کا کور کمیٹی کا اہم اقلاس ہوا تھا اس اقلاس میں جو فیصلے ہوئے تھے اس سے بھی مولانا فضل الرحمن کو عضا کیا جائے گا ساتھی ساتھ سابق وجیرعظم نواز شریف کی جانب سے ایک خط لکھا گیا تھا شہباز شریف کو جس نے مولانا فضل الرحمن کے حوالے سے بھی کچھ تجاویز سامنے رکھی گئی کہ اس خط کو بھی آج نواز شریف کی جانب سے جو لکھا تھا مولانا فضل الرحمن تک پہنچا جائے گا ساتھی ساتھ جی ایوے کی جانب سے آج وفت کے لئے خصوصی کھانے کا بھی احتمام کیا گیا ہے رات کو عشائیہ دے جائے گا مسلم نون کے وفت کے عزاز میں اور اس عشائیہ میں جو ہے وفت کو جو پشاوری نمکین دنبا کرائی اور تکوں سے جہن کی خصوصی توازیہ بھی کی جائے گی جی جی عثمان بہت شکری آپ کا اور ایک مرتبہ پھر سے بات کریں گے 24 نیوز کے ریپورٹر عثمان حیدر پر قاتلانہ حملے کے حوالے سے جس کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے مقدمہ تھانہ بٹالہ کالونی میں درج کیا گیا مقدمے میں دو ملزمان کو نامزد کیا گیا مقدمہ دیگر تین نامعلوم افراد کی خلاف پر درج کیا گیا مزید جانے کے تیئے مقبول سے جی تیئے بتائے گا نامزد ملزمان کے کیا نام ہیں اجی بلکل یہ پولیس عام لوگوں کو جتنا زلیل و خوار کرتی ہے اس کی تو آئے روز خبر جو ہے نیوز چینلز پر خصوصاً فورٹی ون برے کرتا رہتا ہے شاید اسی کی ہمیں سزا دی رہی جید آ رہی ہے جو پولیس افسرانہ شاید ان کے دل میں یہی رنج ہے کہ پولیس جو سٹی فورٹی ون چینل و ٹوانٹی فور ہے وہ پولیس کی مل اپ آئی ڈی پولیس کی جو کٹوت ہے وہ دکھاتے ہیں جس کی وجہ سے پولیس جو ملزمان گرفتار نہیں کر سکی اس حوالے سے جو صافتی تنظیم میں ان کی جانب سے بھی شدید احتجاج کیا گیا ہے جو صورتی حال سامنے آئی ہے اب آپ کیا کہتے ہیں اس پر پولیس ابھی تک ملزمان گرفتار نہیں کر رہی عام جو پبلک ہے وہ تو ضلیل و خبار تھانوں میں ہوتی ہے آج ہم بھی پولیس سے انصاف کے طلبگار ہیں دیکھیں تیب بھائی پہلے تو یہ بڑا افسرانہ کا واقعہ پیش آیا ہے ہم پوری کیمیرے کی پرزور مضمت کرتے ہیں اور سیکنڈ بات یہی جو ایف آئی ایر ہوئی ہے میں سے مخالف ہوں یہ ایف آئی پہنچا ہے ہمارے ریپورٹر زخمی ہوئے ہیں اور بہت سے لوگ اس میں زخمی ہوئے ہیں سب سے پہلے لوگ اس کی سیونڈیٹی کے ہم لوگ پہلے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اس کی سیونڈ ایٹی اے لگنی چاہیے تھی باقی پولیس آپ وہی روایتی حصول ہے جو ان کا ذابطہ چلتا ہے آ رہے ہیں جا رہے ہیں کرتے ہیں دیکھ رہے ہیں ہم میں یہ چیز کے سمجھ نہیں آ رہی ہے ابھی تک یہاں ان کے ملزمان کیوں نہیں پکڑے جا رہے ہیں جدی ٹیکنالوجی ہے سی ڈی آر ڈک والے ان کی لوکیشن لیں ٹریس کریں بڑا ایزی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ زفر وارد صاحب کام کرنے والے انسان نے کام ان کو چاہیے تھا کہ جساں ہمارے ریپورٹرز زخمی ہوئے ہیں یہ رات و رات وہاں پہ ریٹ کرتے اور اپنی ریٹ کو کامیاب کرتے کیونکہ آپ نے ہمیشہ نہیں لوگ ابلائیج کیا ہے ان کا حق تھا کہ ہمیں بھی ابلائیج کرتے ہیں جی بلکل یہ صافتی تنظیموں کا بھی یہی کہنا ہے انہوں نے یہ ڈیمانڈ کی ہے کہ مقدمہ میں انصداد دہشت گردی کی دفعات شامل کی جائیں ہم نے کوشش کی تھی کہ اس پی جو فہد ہیں ڈاٹر نفہد مختار اس پی کبالٹم ان سے بات ہو سکے لیکن ان کا فون ہمیں بند ملا کیونکہ انہوں نے رات کے آخری پہر یہ ہسپتال کا وزٹ کیا تھا انہوں نے زخمیوں کی آیادت کی تھی اور یہاں پر موجود جو ہماری تمام ادارے کے نمائندگان ہیں ان کو یہ یقین دہار نہیں کروای تھی کہ مولزمان دو سے تین گھنٹے میں گرفتار ہو جائیں گے انہوں نے ہمارے سامنے ڈیوٹیاں بھی جو آسائن کی تھی کہ مولزمان فوری گرفتار کیے جائیں مگر ابھی تک مولزمان یہ بہت شکریہ آپ کا سانگلہ ہل کے نوہی گاؤں میں ختم نموت کانفرنس کا انکات کیا گیا اندرونو بینون ممالک کے علماء کرام سکولر کے شرکت کی گدی نشین اجمی شریف خارجہ بلال پیر اسمان نوری چکسادہ شریف ڈاکٹر ساکیب شامی مذہبی سکولر یوت پارلیمنٹ آف پاکستان کے صدر اور سینئر صحافی تجزیہ کار اور یا مقبول جان نے بھی خصوصی طور پر شرکت کی مقررین کا خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ عقیدہ ختم نبوت دین اسلام کا بنیادی جزد ہے عقیدہ ختم نبوت کے بغیر دین مکمل نہیں ہو سکتا ابھی وقت ہوا ہے ایک بریک کا مزید خبریں بریک کے بعد ہمارے ساتھ پر ناظرین کراچی کا موسم گرم اور خوشک شہری چھٹی کا دن انجوائے کرنے اور گرمی سے بچنے کے لیے ساحل پر پہنچ گئے ہیں مانیہ شکیل اس وقت ساحل پر موجود ہیں ان سے مزید جانیں گے مانیہ بتائے گا کیسا موسم ہے شہر اقائد کا چھٹی کے دن ساحل جو روک کرنا تو کراچی کے شہریوں کی عادت ہی ہے اور شوق بھی ہے ساحل ساتھ لیکن گرمی بھی کچھ ان کو ایسی گنجائش دے رہی ہے کیونکہ گرمی کی شدت تھوڑی سی بڑھتی ہوئی کراچی میں محسوس ہو رہی ہے اور ساحل ساتھ کیونکہ ایکٹوبر کا مہینہ ہے تو موسم خاصا خوشک گرمی تو ہے یہ ساحل ساتھ موسم خوشک ہے اور اس وقت ہم جو ہے سمندر پر بھی موجود ہیں لیکن اس کے باوجود ہم محسوس کریں کہ ہوای بہت کم چل رہی ہیں ہم نے صبح کے عقاد میں بھی محسوس کیا کہ گرمی آج صبح سے ہی لگ رہی ہے تو اب تو دوپیر کے عقاد کی طرف دن ڈھلنے لگا ہے تو گرمی کے شدت بھی بڑھنے لگی ہے تیس دیکھنے سے اوپر چلا گیا ہے درجہ رات ہوا بلکل جو آج ہے معمول سے بہت کم چل رہی ہے جس کے باعث جو چہری ساحل کرو کریں وہ بھی تھوڑا سا پریشان ہی نظر آتے ہیں کہ گرمی کا دن ہے گرمی ہو رہی ہے چھٹی کا دن ہے اور ساہ سچ ہے ہوای بھی نہیں ہے اور بہت لوگی رچوں کوئنٹیٹی ہے وہ بھی کراچی میں خاصی کم نظر آ رہی ہے جس بھی دور پر اپنے کریں کہ موٹے کتر موسم ہے ہم دل کم ہیں تو کراچی والے آج دن خاصا پریشان گزار رہے ہیں اور یہ دعا کریں کہ جلدی سے اکتوبر کا مہینہ گزرے ڈومبر کا مہینہ آئے اور کراچی میں یوں بھیگا بھیگا پیارا پیارا گلاوی گلاوی سردیوں کا موسم آ جائے نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہے ہمارے ساتھ رہے ہیں